سمسٹے دوستوں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں سواسٹے سمندی چرچہ سواسٹے سمندی چرچہ کے اندر آج میں آپ کو مردانگی بڑھانے والے نسکے بتاؤں گا کیونکہ آج کل مردانگی سبد بڑھا پوپولر ہو رہا ہے مردانگی بڑھانے والا نسکے تو سنیں آپ نسکے بہت سرل اور اچھے نسکے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے مردانگی بڑھتی ہے سیکس پاور بڑھتی ہے اور سب طرح کی طاقت بڑھتی ہے آپ ان نسکوں کو کام میں لیجئے دیکھئے پہلا نسکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مردانگی طاقت سکتی سالی بڑھاتی ہے یعنی کی سیکس پاور کو خوب بڑھاتی ہے پہلا نسکہ سودھ سلاجیت بیداریکن تال مکھانا کونس بیج سفید موسلی کالی موسلی جائفل ایملی بیج اشویگندہ سالم پنجا سالم مصری جیسی دواؤں کا مکسرن بنا لے ہوئے اور ایک چمچ سبھے اور ایک چمچ رات کو گائے کے دودھ کے ساتھ لینے سے بیجلی جیسی طاقت سریر میں پیدا ہوتی ہے اور سامنے سردیوں کا ٹائم ہے جاڑے کا ٹائم ہے اس کے اندر اس کا چالیس دن تک سیون کرنا چاہیے اس سے آپ کے سریر کی کام سکتی بڑھے گی میگا سکتی بڑھے گی اور جیو نہیں سکتی یعنی یہ وائٹل پھوسٹ جسے انگریجی میں کہتے ہیں یہ آپ کا بڑھے گا یہ ایک بہت دیوے نسکہ ہے اس کو ہم ایک بار پھر بولتے ہیں سودھ سیلاجیت بیداریکن تال مکانہ کونچ بیج سپید موسلی کالی موسلی جائپل ایملی بیج اسوگندہ سالم پنجا سالم مصری جیسی دواؤں کا مکسن بنا کے اور یہ چورن بنا کے اس طرح سے آپ کو لینا ایک دوسرا نسکہ اور دیکھئے آملا گلوی ستو السی بانس لوچن گوکرو چھوٹی الاجی یہ بیس بیس گرام ان کا چورن بنا لے اور ایک چمس سبح سام میٹھے دودھ گائی کے دودھ کے ساتھ دینے سے خوب شکتی بڑھتی ہے اور خوب طاقت آتی ہے اس کے علاوہ اور نسکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں دیکھئے اور بھی سرل نسکہ ہے شکا کل مصری اسی گرام بہمن لال بہمن سپید سالم پنجا کالی موسلی گوکرو چالیس چالیس گرام لے اور چھوٹی الاجی کے دانے اور گلوش ستوے اور دال چینی اور گاو جوان یہ بیس بیس گرام لے اور ان کا پاوڈر بنا کے آدھا آدھا چمل گائی کے دودھ کے ساتھ لینے سے سب طرح کی طاقت وڑھتی ہے اور نسکہ میں بتاتا ہوں دیکھئے یہ نسکہ جو میں بتا رہا ہوں جن کی پاچن سکتی بہت اچھی ہو سب کچھ وہ حجم کر جائیں صرف وہ ہی لوگ اس کا استعمال کریں دیکھئے یہ نسکہ ہے دھولی ہوئی اڑت کی ڈال اور پورانے چاول اس کی کھیچڑی روڈ سام کو بنا ہوئے اور کھیچڑی کے بیچ میں کھٹا کر گائی کا پیور گھی ڈال کے ارخ آوے اور ایک گھونک دودھ پیئیں پانی نہ پیئیں اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ پیئیں یہ پری چالیس دن کرنے کے بعد اشیم سکتی آتی ہے لیکن یہ جن کی پاتن سکتی بہت اچھی ہے ان کے لیے یہ نسکہ ہے ایک اور گریبی نسکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہر کوئی کر سکتا ہے روپیہ لگے نہ پیسہ لگے کچھ بھی نہیں لگے وہ کہتے ہے نا فٹگڑی رنگ چوکہ آئے تو ایک پتاسے کے اندر گولر گولر کا پتہ کا توڑنے رست نکلے تو ایک پتاسے میں دس بون گولر کا دودھ یہ سوری دیو ہوتے ہی کھا کے اوپر گائی کا دودھ پیئے ایسا چالیس دن کرنے سے عشم سکتی آتی ہے ویر یہ گاڑا ہوتا ہے اور کوئی طرح کی سرین میں کمجوری نہیں رہتی اس کے علاوہ کونچ کے سدھ بھیج اور کاکولی اشو گند ستاوری شیر کاکولی تال مکھانا سب پچاس پچاس گرام اور دو سو گرام میشری ان کا چورن بنا کے ایک چمت صوبہ اور ایک چمت رات کو دوسر سے لینے سے ویر یہ دار ہوتا ہے یہ نسکہ بہت ہی گنکاری ہے دیکھئے جان گنکاری سب دائیا اس نسکے کو ہم دوبارہ آپ کو بول دیتے ہیں کونچ کے بیج کاکولی اشو گن ستاوری شیر کاکولی تال مکھانا یہ سب پچاس پچاس گرام اور دو سو گرام مصری ان کا پورڈر کر کے کپڑے میں چھانکے ایک چمت صوبہ ایک چمت سام کو لینے سے ویر یہ خوب گاڑا ہوتا ہے کوئی پروگلم نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک الگ سے جانکاری دے رہے دیکھئے جتنے ہم نے یہ دوائیاں بتائی آپ کو تو ان کے اندر سالم پنجا کا پریوگ ہوا ہے سالم پنجا ہمالے پہ پیدا ہوتا ہے ہمالے کے علاوہ تبت کا سالم پنجا اچھی کوالیٹی آتا ہے افغانستان کا سالم پنجا بھی بہت بڑے آتا ہے سالم پنجا ایک میرے پاس یہاں ابھی ہے نہیں تو آپ یوں سمجھ دیئے یہ بلکل میرا جو پنجا ہے چھوٹے بچے کا جیسے کتاوا ہاتھ ہو تو چھوٹا بچہ تو سالم پنجا کو دیکھ جائے ایسا بھورے رنگ ہوتا ہے ایک طرح سے جڑ نکلتی ہے اس میں کن نکلتے وہ تو اس کا پاک بنا کے کھانے سے بھی پورو شکتی بڑھتی ہے پاک بنانے کی ویدی ہم آپ کو بتائیں گے یہ سالم پنجا ایک تو یون روگ میں کام آتا ہے پرانے بکار میں کام آتا ہے پیچ میں کام آتا دست اور کھانسی میں کام آتا پیٹ ڈرد میں روگ ہیں یون روگ سے کمجوری آجاتی ہے تو ان کو سالم پنجا سو گرام اور بادام سو گرام دونوں کو پیس کر کے اور ایک اس میں بھر کے رکھ دو دس گرام رات کو دودھ کے ساتھ لینے سے بہت طاقت آتی ہے ساری کمجوری دور ہوتی ہے سالم پنجا کے جس کو اتی ساتھ بولتے ہیں اس میں کام آتا ہے پردر میں کام آتا ہے کمی رکھ کی کمی یاد داست کی کمی شپ ندو شگر پتن اور ہست میتون سے آئی خرابی ہست میتون ایک بہت بڑی سمجھ ہے کریب یہ سب سے بڑی سمجھ ہے اس کی خرابی کو دور کرنے کے لئے سالم پنجا ایک دیو اوس دی ہے کوئی بھی آپ داتو پوشٹک دوائی کھائیں چورن میں تو سالم پنجا اس میں اوش ہونا چاہیے یہ میری آپ کو رائے ہے تو ان کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور بڑا پا جو روگ ہوتا ہے جو آدھی اوشتہ یہ میں نے آپ کو کچھ نسکے بتایا ہیں ان میں گریبی نسکے بھی ہیں اور میری نسکے بھی ہیں تو کل ملا کر کے میں نے سالم پنجا کا جھکر یاد کیا سالم پنجا کچھ لوگ ملا اوٹ کر کے آٹے کا بنا دیتے ہیں تو جو اصلی سالم پنجا ہوتا ہے تو اس کو آپ کٹیں گے نا تو تھوڑا وہ مشکل چک کٹنے میں آئے گا اور جو آسانی سے بھکر جائے گا تو آپ سمجھ کہ وہ نکلی سالم پنجا ہے تو اچھی reputed پنساری کی دکان سے آپ جڑی بھونٹی کری دے گا اور یہ چورن گھر پہ تیار کیجئے اور دودھ کے ساتھ بھکی لگائی ہر چورن کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گائی کا میٹھا دودھ مشکل ملا آ آپ گنگون پانی سے مت لیجئے گنگون پانی ایک ٹھیک ہے دودھ کا آلٹرنیٹ ہے دودھ اگر کوئی کو معافی نہیں آتا ہے تو وہ شہد میں یا گلون پانی میں لے سکتا ہے لیکن جہاں تک ہو دودھ گائی کا اگر نہ ملے کوئی بات نہیں باقی دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے دودھ میں لے میں اور ایک میں جاتے جاتے آپ سے اور بات کرتا ہوں کہ آج کل یو ٹوپ کے اندر جو میں دیکھتا ہوں تو میں آخری سکت ہو جاتا ہوں کہیں حکیم کہیں ویڈ دے اس طرح کی لینگ ویڈ کا پریغ کرتے ہیں کہ یہ چیز کا آپ پریغ کریں گے تو آپ اپنے پارٹنر کو بستر میں بہوس پائیں گے اب بتائیے جس پارٹنر کے ساتھ آپ شیکس کر رہے ہیں اور وہ اگر بستر میں بہوس ہو گیا تو اس کا اور اراج کا خرچہ گلے میں پڑ جائے گا تو یہ ایسے لبھاؤں نے وقت دینے کا کوئی لاب نہیں ایسے باتوں میں آپ نہ آئیں ارے ہو جائے گا ایسی باتوں پہ یقین نہیں کریں جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ایسی ہی دوائیاں دیتے ہیں آپ کوئی سے بھی دوائی لیں کتنے بھی پیسے دیں مجھے اس سے کوئی گیلہ نہیں لیکن آپ دوائیوں کے نام لکھت کے اندر لیں کہ آپ دوائیاں کیا لے رہے اور اگر کوئی آپ کو منا کرتا کہ میں دوائی کا نام لکھ کے نہیں دیتا کوئی ویڈ ہو یا کوئی ہو میری کوئی سے جاتی دوسر نہیں تو اس دوائی کا پری نہ کریں اور جو لکھ دے گا جو جانکار ہوگا وہ لکھ دے گا انہتہ دوسرا لکھ نہیں دے گا میں پتاتا ہوں کہ میرے پاس کہیں پھون آتے ہیں کہ دوائی ہم لے لیں دست دن میں ٹھیک ہو جائیں گے آج دست دن ہوگے کوئی لاب نہیں ہوا تو ان لوگوں سے میری گزاری سے کہ یہ سب ٹائم لیتی ہے ویر یہ بنتا ہے ما مج رک اور اس کے بعد رک بڑھ کر سو بون خون کی بنتی تب ایک بون وی ری کا بنتا ہے تو اس کو بن نے کے اندر 30 40 دن کا سمیں لگتا ہے تو کوئی بھی آپ دھاتو پوشتک دوا کھائیں گے تو آپ 30 40 دن میں روپے میں 30 40 پرشنٹ لاغ ملے گا اور یہ ایک بہت بڑی اپ لب دی ہے اگر کسی دوا جو دھاتو وردق سیکس کو بڑھانے والی کوئی بھی دوا آئی روی کی چورن وغیرہ ایلو پیتی کی میں بات نہیں کرتا اگر جس کو ایک مہینے کے اندر 40 پرشنٹ یا 50 پرشنٹ بھی آرام ملتا ہے تو میں اسے ایک بہت بڑی اپ لب سمجھتا ہوں ایسی کوئی دوا نہیں بنی جو آپ کو 10 جن میں گھوڑا بنا دے ایسی کوئی دوا نہیں بنی جو آپ کو 10 20 دن کے اندر نپون سک کو پون سک بنا دے نہیں بنا سکتی نہیں بنا سکتی نہیں بنا سکتی ارے جب ڈائی کو جم میں 8 گھنٹے لگتے ہیں تو ویر یہ کو گاڑا ہونے میں تھوڑا سمیہ لگے گا اور آپ کو پیسنس کے ساتھ دوا لینی ہے سامنے سردیوں کا موسم ہے آپ دوا لیجئے اور جڑی بونٹیوں کا ہی جہاں تک جو پوڈر بنا ہوتا ہے وہ ہی دوا آپ لیجئے بسموں میں مت ہو لیجئے یہ سون بسم یہ ہیرہ کی بسم ارے ہیرہ بسم بھی ضرورت کیا بھائی دینے کی وہ کینسر کے روگی کے لئے سون بسم ایک آدمی مر رہا ہے اس کے امہ میں تھوڑی ڈال دو تو گرمہ ہٹ آجاتی ہے سیکس سے کیا لینا کیا دینا تو جب یہ بڑی 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 40% 36% ڈسکاؤنٹ ڈیسکاؤنٹ 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 لالت تو سبھی کو ہوتا ہے میں کسی کا کوئی نام نہیں لیتا لیکن جو عجددار پنساری ہے اسی سے آپ خرید دیں کیونکہ پاورڈر میں کوئی میدہ ملا دیتے ہیں کوئی آٹا ملا دیتے ہیں اس طرح کی سب تر دیکھو بے ایمان کو کوئی پا نہیں سکتا کہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا وہ کہیں نے کہیں تو ہرہ فیری کری لیتا رستہ نکال لیتا ہے ہم چاہے اس کے رستے میں کتنے بھی وہ اوروط کیوں نہیں ڈالیں لیکن وہ رستہ نکال لیتا ہے لیکن ہوسی یار آدمی اپنا بچاؤ کر ہی لیتا ہے آپ اپنے بیویق سے کام لیں آپ کو اگر اس طرح کی کوئی شک سمند بیماری ہے تو آپ اپنے منوبل کو گھننے نہیں دیں آپ یہ ہی سوچیں کہ یہ ایک جسے خانشی جکھام آتا ہے روغ ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک روغ ہے یہ بھی دو چار بس جس بندن میں ٹھیک ہو جائے گا اپنی سوچ کو سکار آتم بنائیے نکار آتم ویچاروں کو اپنے من سے نکال دیجئے آتم چا کر لیں گے وہ کر لیں گے اس طرح کی language اپنے دل و دماغ پر نیل آئیں آپ سوست رہیں گے اور خوب لمبی آئیو لیں میں بھاکوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ جڑی بھونٹیوں کا استعمال کیجئے اور سوست رہی کوئی چیز سمجھ میں آئے مجھ سے پوچھئے دیکھئے میرے پاس اتنے کول آتے ہیں میں اٹینڈ نہیں کر سکتا اور میری عمر کے حساب سے میرے کو تھوڑا دیان بھی رکھنا ہوتا ہے تو میں آپ کو سمجھ بتاتا ہوں صوبہ ساڑھے چھ سے ساڑھے سات وزے ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے جن کو کوئی جانکاری لینی ہو مجھ سے لے سکتے ہیں جی شری رام